ہلو اسلام علیکم آہ سو یار آہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یار حمزہ ویڈیوز کیا بناتا ہے آیا یہ ویڈیو بناتا ہے یا کہ اس طرح کس قسم کی ویڈیو اپنے چینل پر بناتا ہے گیمنگ کی ویڈیوز لیکن نہیں میں آپ کو توڑا ریویو دے دوں کہ اس چینل کا مقصد کبھی یہ نہیں کہ میں اس پہ کوئی سپیسیفک چیز ڈال دوں نہ میں نے اس کا کوئی نام رکھا ہاں اس سے پہلے اس کا جو نام تھا وہ صرف سپیسیفک تھا جس میں آپ سپیسیفک چیزیں ڈال سکتے تھے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ڈیوین سے نکلے گئے تو لوگوں کو مذہب ہی نہیں آئے گا اور دیکھنے کے والے کو ایک قسم کی بریت محسوس ہوگی آہ یہ جو چینلیں ریویو توڑا دے دوں آپ لوگوں کو کہ یار اس میں سب کچھ ہوگا سب کچھ کا مطلب یہ کہ کسی بھی سوسائیٹی میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو معاشرے کی حلاف ہے یا اسلام اور یا اس کے مذہب کی حلاف ہے تو ٹرائی کروں گا کہ اس طریقے سے میں اپنے آواز اٹھا سکو اور آپ لوگوں کو اپنے آواز پہنچا دوں اور ان کے فیکٹس اور جو مسئلے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ لوں صحیح ہے تو جو ایکسرنس میرے ساتھ ہو جاتے یا جو جو میں سوسائیٹی سے ایبزورف کر لیتا ہوں یا جو میں سوسائیٹی سے سیکھ لیتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ لوں شاید آپ کو بھی یہ مسئلہ ہو شاید آپ کو بھی یہ چیزیں فیس کرنے پڑی اچھا کچھ تقریباً دو تین دن پہلے میں گیا تھا واگ پہ نہیں کل میں گیا تھا سوری اچھا کل میں گیا تھا واگ پہ تو جہاں پہ جب میں ایکسرسائز کے لیے جاتا ہوں تو وہاں پہ ایک یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ جو جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے یہاں پہ جو آہ ڈیفرنٹ باغات ہے اور بہت سے چیزیں باغز ہے اور اس کے علاوہ بہت سے آہ جو مختلف روٹس ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں صحیح آہ تو وہاں پہ میں جاتا ہوں واگ کے لیے ہا چھا کل جب میں گیا تو آہ مجھے کہا گیا کہ آپ یہاں نہیں جا سکتی اب میں نے جب آہ پولیس آفیسر تھا وہ آ گیا تو اس نے کہا کہ آپ یہاں نہیں جا سکتی میں نے کہا کہ سر میں یہاں واگ کے لیے جاتا ہوں میں اپنا کارڈ آپ کو دے دوں گا میں شاہول انیورسٹی کا سٹوڈن ہوں میں اسلامیہ کالیج میں پڑھائے بلانے سکول میں پڑھائے بلانے کالیج میں پڑھائے تو آپ کارڈز میری جتنے بھی آپ رکھ لیں میں یہاں سے نکل نکلتا ہوں یہاں سے واپس اپنے کر جاؤں گا اور اس نے کہا کہ نہیں ہاں مسئلہ میں نے کہا سر ایشو کیا ہے مسئلہ کیا ہے کہ آپ اتنے سخت instruction کر رہے کہ یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اچھا اس نے مجھے جو ریزن بتایا میں انتہائی مطلب ان ان لوگوں کی سوچ پہ بھی نا میں عجیب لوگ ہوتے ہیں نا اس نے مجھے کہا کہ یار اصل میں مسئلہ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہاں سے fruits اور مختلف چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں اچھا دیکھیں مسئلہ کیا ہے ان کی پاس solution نہیں ہے ان کے پاس کام نہیں ہے ساری جگہ کو بند کر دیا میں واق کے لیے نکلتا ہوں میرے واق جانے کا جو جو جگہ اس نے بند کر دیا اب یہ دو تین لوگ جائیں گے وہاں سے چوری کریں گے آپ چور کو نہیں فکر سکتے اپنی جگہ کو بند کر دیا یہ solution ہے ان کے پاس اب solution کیا ہونا چاہیے تھے کہ اگر آپ آپ اپنی duty صحیح کر لیتے آپ اپنی جگہ پہ ہوتے یا برقرار ہوتے اور ہر ایک کی تالاشی لے رہتے تو یہ issue نہیں ہوتا اچھا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ تالاشی دینے کے مطلب ویسے بھی حق میں نہیں ہوتے ہر ایک کا اپنا یک کو ہوتا ہے کہ نہیں یہ یہ میری تالاشی کے سارے کیسے لے گا اچھا میں نے ایک دوستہ کل مار رہی تھی بی آر ٹی پہ تو وہاں پہ اس سے تالاشی لی گئی تو میں نے اپنی تالاشی دے دی کیونکہ یہ حق بھی ہے ان کا اور یہ ہمارے لیے بیٹے ہیں ہمارے لیے ہمارے تحفظ کیلئے ہیں تو وہاں پہ تالاشی لی گئی تب میں دوست نے جو آہ سوری یار میں آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں لیکن ہے آہ نام نہیں لوں گا اس کا چلے تو اس نے جو تالاشی دے دی آہ اچھا وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں سٹوڈنٹ سو اکی آہ یار تم سٹوڈنٹ ہو تو تالاشی تو انہیں دینی پڑی گی حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہاں بھئی جو شخص کڑا ہے یہ اس کی اس کو تنہا اس کی ملتے ہے کہ آپ تالاشی لوگے لوگوں کے کیا وہ جو بھی ہو آپ تالاشی لوگے آہ خیر آہ اس نے تالاشی دی لیکن ان کے ساتھ کچھ بات چیت ہو گئی تو میں اس کو بھی یہ بتاؤں گا کہ میں نے اس کو اسی ٹائم بتا دیا کہ یار یہ یہاں پہ کڑا ہے تو یہ ہمارے پیسو پہ ہمارے پیسو سے ہمارے ٹیکس کے پیسو سے اس کو تنہا ملتی ہے ہمارے حفاظت کے لے کرے ہیں اگر یہ تالاشی دینی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ایک بار نہیں چار بار دے تو تمہارا جاتا کیا ہے لیکن اب یہاں پر بھی دو ایشو ہے دیکھیں اگر کوئی امیر آدمی امیر آدمی کا مطلب کوئی سیاستدان اگر یہاں سے گزرے گا تو اس کی تالاشی نہیں لیکن اگر مجھ جیسا غریب اور میرے دوست جیسا غریب گزرے گا تو یہ پھر مناسب نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے دیکھیں اچھا بات آ جاتی ہے اس پہ وہ جو واقعی لے جا رہے تھے اچھا تو مسئلہ کیا ہے دیکھیں وہ ایک یوٹیوبر کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا اس نے بہت اچھی بات کیا وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری لوگوں کے پاس کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہے نہ اداروں کے پاس کسی چیز کا سلوشن نہیں ہے کس طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر فور ایزامپل یہاں پہ جلوس ہو رہے یا اب جو محرم کی جو وہ سرور کو بند کر لیتے ہیں اور سگنل کام نہیں کرتے اب دیکھیں ویڈ سیپ کو موبائل کی سگنل کو وہ بند کر لیتے ہیں اب لوگوں کی ہزار کام ہوتے ہیں کسی کو کلائنس کو میسج کرنا ہوتا ہے کلائنس کو کال کرنا ہوتا ہے اس کو مختلف کام ہوتے ہیں ہر شخص کی بزنس کال ہوتی ہے اس کی ساتھ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ہاں اس ٹائم میں آپ کے ساتھ بات کروں گا یہ مطلب اس کی اس کی پاس ٹائم ہے کہ میں اس سے بات کروں کہ میں اس کو ہائر کروں یا میں اس کے ساتھ ڈیل کر لو کوئی ڈیلنگ کی بات ہوگی اب آپ نے سارے سرور کو بند کر دیا اب میں اگر کسی سے ایمپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں تو سگنل ہی نہیں ناکام کرتا ہے تو کوئی سلوشن ہے ہی نہیں اگر سلوشن ہوتی تو اس کے لیے نکال لیکن ان کی پاس پتہ نہیں کہ کیسے لوگوں کو بردی کیا ہے اور دماغ خیوی کی نہیں بھی زیادہ بولنگی نہیں کیونکہ کل کو کوئی اگر حکومت کی بھی حلاف بول گی تو آپ کو تو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کرٹیسرم بھی ہوگا اور سکن لیے کہ پھر لوگوں اچھا بھی نہیں مانتے نا اچھا دوسری بات دوسری بات پہ آ جاتے ہیں کہ اچھا میں کل جہاں پہ میں رہتا ہوں یہاں پہ کوئی صفائی والا نہیں آتا اچھا میں کل گئے آفیس تو میں نے کہا کہ سر یہاں پہ سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے کہ کوئی صفائی والا نہیں آتا ہم نے خود اپنے ہرچ سے پیسے دیتے اور ایک شخص آتا ہے صرف گھن اٹھاتا ہے وہ چلا جاتا ہے ہم اس کو مہینے کی پیسے دیتے ہیں سارے گھر اچھا اس نے کہا تو تو میں نے کہا کہ سر یہاں پہ سب سے پہلے ایک ڈیز بین ہونا چاہیے جہاں پہ ہم گھن رکھ سکے کوئی کوئی جگہ ہونے چاہیے جہاں پہ ہم گھن پینک اب جب پی جب ڈیو ایس ایس پیوہ لے آ جاتے تو وہاں سے گھن اٹھاتے دو دو تین تین گھنٹیں خوار ہو کر وہ غریب تو مذہور رہے میں اس کی غم کیلئے کہا رہا ہوں میں نے کہا کہ سر اگر آپ کا شخص یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کی تین چار گھنٹیں ضائع ہو جاتے کیونکہ اس گھن کو کلیکٹ کرنا ہو اس کو گاڑی میں ڈالنا ہو تو آپ کے ٹائمز آئے آپ کے کلائنٹس آپ کی جو لوگ ہے آپ کی جو 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 صفائی والے ہیں ان کا ٹائمز آئے ہوتا ہے تو ان پہ رہم کر یہاں پہ ایک ڈیسمن لگا دیں ہمارے لیے تو ان کے لیے پہ آسانی ہوگی اور ہمارے لیے بھی ہم گھن وہاں پہ رکھیں گی آپ کی لوگ آئیں گی گاڑی میں ڈالیں گی اور لے جائیں گی لیکن سب سے پہلے مسئلہ کیا تھا دیکھو یہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا اب تقریباً ایک کلومیٹر کا ڈسٹنس میں نے کور کیا میں وہاں گیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے جو ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس میں کون کون سے علاقے ہیں سب سے پہلے مجھ سے دس منٹ کی انویسٹیگیشن کی گئی کہ آپ کون سے علاقے سے ہیں آپ کا علاقہ کون سا ہے میں نے ایک چیز بتا رہی کہ سر یہ علاقہ ہیں آپ یہاں تک آتے ہو یہاں سے آگے کیوں نہیں آتے آہ سٹل مجھے کہا کہ آپ مجھے اپنا نمبر دے دے میں آپ سے رابطہ کروں گا ایک ہفتہ ہو گیا اپروکسیمیٹلی لیکن کوئی ریفلائن نہیں آئی کوئی کسی قسم کا میسیج نہیں آیا کہ ہاں آپ سے ہم آئے ہیں آپ ذرا نکلے آپ ذرا ہم بتا دے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کے اچھا آہ اگر دیکھنا تو کوئی بھی کام اپنے کوئی بھی اگر آفسر ہے یا کوئی بھی اگر کسی سرکاری محکم ہے تو وہ اپنا کام ذمہ داری کے ساتھ نہیں کرتا آپ کو چاہیے تو آپ اس اس چھوٹے چھوٹے لوگوں کی آنرز تھے آپ اتنے بڑے آنٹ بھی تھے آپ کو آئینے آنا چاہیے تھا آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ لوگ کام کرتے کی نہیں ہماری جگہ ہے گن پڑی ہوتی ہے میں نے کہا کہ سر اگر آپ کے لوگ آتے ہیں ہم اپنے جیب سے پیسی بھی دیں گے جس طرح ہم گن اٹھانے والے کو دیکھ دیتے ہیں اس طرح جارو والے کو بھی دیں گے دو سو تین سو چار سو جتنی بھی ہوتے ہیں ہم دیں گے ہفتے میں ایک بار آیا کرو توڑا یہاں پہ جارو لگایا کرو لیکن نہیں جی میں ٹیکس تو نہیں دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں اس کی ذہن میں شاید تو یہ مسئلے تھے میں کوشش کروں گا کہ آج پھر چلا جاؤں اس سائٹ پہ اور یہ یہ میں بتا دوں کہ سر میرا جو ایشو تھا وہ ابھی تک سول نہیں کیا گیا ہاں ایک چیز آپ کو بھی بتا دوں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے میں اگر کوئی چیز آرید رہا ہوں دیکھیں مائک میرے پاس ہے یہ مائک پہ میں نے ٹیکس دیا ہے اگر میرے پاس یہ پن ہے اس پن پہ بھی میں نے ٹیکس دیا ہے اگر یہ سسٹم ہے یہ کہ جو چیزی بھی میں نے بائی کی ہے اس پہ میں نے ٹیکس ادا کیا ہے تو پھر کیوں مجھے اپنا رائٹ نہیں مل رہا تو اس اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو آپ نے لینا ہوگا آپ نے حکومت کے پاس جانا ہوگا اب دیکھیں اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی جگہ کونسی ہے اس کو کولینی کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کونسی کالونی ہے تو یہ مسئلے ہیں آہ کوشش کریں گے کہ اس طرح کی ایشو کو اٹھائے اور کوشش کروں گا کہ اس اس مسئلے کو سول کرو جتنا مجھ سے ہو سکے یہاں پہ صفائی والا آ جائے آہ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ کا محلہ گندہ ہے یا آپ کی محلے میں اس طرح کی مسئلے ہیں تو پلیز اپنے آہ ویس اس پی والے کے ساتھ رابطہ کرے اپنی جو آپ کا آفیس سے نزدیک اس سے رابطہ کرے اور اپنا رائٹ مانگ لے کہ سر یہ ہمارے مسئلے ہیں میں ٹیکس دے رہا ہوں میں میں ہر چیز پہ ٹیکس دے رہا ہوں میں نے آپ کی درواز لکھی ہے میں نے آہ جو حکومت پروسیجر تھا وہ بھی میں اپلائی کیا سب میٹ کر دیا لیکن ابھی تک کوئی ایشو کوئی آہ ایکشن نہیں لیا گیا آہ سٹیل آہ اللہ ہم پہ رحم کرے اور آہ بس آہ دعا میں یاد رکھے گو یار ویڈیو کو لائک کرو اور شیئر ضرور کر دینا تینکیو ویڈیو مچ